زندگی ہے اور ان کی کوششوں کا بہت حد تک عمل دخل ہوتا ہے تو آج والدین خود پہلا سوال مجاہ صاحب آپ سے یہی کرنا چاہیں گے کہ والدین خود دین سے دور ہیں تو وہ بچے کو دین کی طرف راغب کیسے کریں گے آج کا موضوع بڑا سینسیٹیو ہے ضرورت بھی بہت تھی اس موضوع کی اصل میں آپ کا جو سوال ہے نا یہ بات کہہ دینا کہ دینی تعلیم سے دوری تمام تعلیم جو ہے وہ اللہ کی ہے کوئی دینی یا اثری تعلیم کا اس طرح سے کوئی فرق نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو علم ہدایت کہہ دیں اور دنیا کا علم کہہ دیں ہے سارا علم تعلیم تو تعلیم ہی ہوتی ہے اس میں فرق نہیں کیا جا سکتا اب جو آپ نے بات کہی ہے وہ بلکل ٹھیک بات ہے کہ ماں باپ کی دین سے دوری کی وجہ بچوں میں آ رہی ہے کیونکہ جیسا انپوٹ ہوگا ویسا اوپوٹ ہوگا ماں باپ کی خود کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی تو وہ بچوں کی تربیت کیسے کریں قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے پہلی وہی بسم اللہ الرحمن الرحوہ اس میں یہی بات کہی گئی ہے اقرب اسم ربکاللزی خلق کہ شروع کرو پڑھائی اللہ کے نام سے تو تمام تعلیم جتنا بھی علمات جتنی ہی پڑھائی ہے وہ سب اللہ کے نام سے ہی ہے اور ساری تعلیم اللہ کی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے دنیا کی جو احکامات کے ساتھ دندگی گزارنے کو دین کہتے ہیں اور اپنی مرضی سے دندگی گزارنے کو دنیا کہتے ہیں جب ہمیں دین کے حساب سے رہنے کا آٹ آ جائے گا تو ہماری زندگی میں دین آ گیا اللہ کی مرضی سے کام کرنا دین کہلاتا ہے اور اپنی مرضی سے کام کرنا اپنی مرضی چلانا یہ دنیا ہے دنیا کے لیے زندہ رہنا دنیاوی علم جس طرح سے ہم ساٹھ ستر سال کی زندگی کے لیے اپنے بیس پچیس سال لگاتے ہیں وہ ہماری دنیاوی زندگی ہے آخرت کی زندگی کیونکہ کروڑوں اور وہ خربوں سال کی ہے تو وہاں کی تیاری وہاں کے لیے ہمیں بچوں کو اپنی تربیت بچپن سے پیسی دینی چاہی ہے اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جو اثری تعلیم ہیں اس سے ہی بچوں کو دور نہیں رکھنا کیونکہ قرآن کی آیتوں کو اللہ رب العزت نے آیت کہا ہے نشانی کہا ہے اور کائنات میں جتنی بھی انیورس میں پھیلی ہو چیز ہیں انہیں بھی آیتیں کہا تو جب تک بچے اثری تعلیم سے مطلب آشنا نہیں ہوں گے تب تک غور و فکر نہیں کر سکتے کائنات میں پھیلی ہو چیز ہو سے علم سکھایا تو یہ تیہ ہو گیا کہ قیامت تک جتنی بھی ترقی ہوگی وہ علم و فن کے ذریعے سے ہی ہوگی کیونکہ قلم سے علم سکھایا تو جتنے بھی بچے ساتھ میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں گے انگریزی تعلیم وہ پھر براؤڈ مائنڈڈ ہوگے جب وہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے اور یونیورس کی آیتوں میں غور و فکر کریں گے تب ڈسکوری ہوگی اور تب وہ کچھ کا کچھ معاشرے کو مطلب اس کی آسانیوں کے لیے چیزیں ڈسکوری کر کے دیں گے جس سے کہ اور مزید آنے والے انسانوں کی زندگی آسان ہو جیسے ہم آج دیکھیں موبائل ہے ٹرین ہے بسے ہیں جو جو چیزیں ہم مطلب استعمال کر رہے ہیں یہ انسان نے اپنے علم کے حساب سے ڈسکوری کی ہے ساتھ میں مگر علم ہدایت بہت ضروری ہے جب تک علم ہدایت نہ ہو آپ یقین کریں تمام علم معاشرے میں خرافات پھلانے کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا علم ہدایت ہوگا ساتھ میں تو بالکل سب کچھ ٹھیک ہوگا اور اس میں ماباب بہت ذمہ دار ہیں کہ انہیں بچپن سے اپنے گھروں کا محول اپنے ایریے کا محول خاص طور سے قرآن کی تعلیم بچوں کو اس اہمیت کے ساتھ دلانی چاہیے کہ انہیں دکھنا چاہیے بچوں کو کہ اس کی بہت اہمیت ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بچے کو سر میں درد ہو پیٹ میں درد ہو بہانے کر کر کے ماں ایک حساب سے لولی پاپ دے دے کے انہیں بھیجیں گی لیکن جب قرآن کا ٹائم آئے گا تین دن اگر بچے نے چھٹی کر لی نہ ماں کو پروہ ہوتی ہے نہ قاری صاحب کی طرف سے کوئی کول آتی ہے میں دیکھتا ہوں بچہ سو کے اٹھا سکول سے آنے کے بعد مسجد جانے گا اکثر اگر تو دیواج ہی ختم ہو گیا اور ایسے جتے گھروں میں بھی ہے بینہ ٹوپی کے یا ناک یہاں پہ لگ رہی ہے بینہ مود ہوئے بھیج دیں گی مسجد گھر میں قاری صاحب میں اپنے گھروں میں دیکھتا ہوں قاری صاحب آئے بینہ ٹوپی کے بچے بیٹھے ہیں آپ شروع سے پروٹکول دیں نا قرآن کا ان کی نظر میں اہمیت ہونی چیز کہ سکول کے لیے ٹائی لگا کے پیجے جا رہا ہے پریس والے کپڑے نہا کے اور قرآن کے لیے ایسے بٹھا ہے ادھر ہی آ رہے ادھر ہی آ رہے آجاز صاحب یہ جو اپنے پوائنٹ ابھی جس کو آپ نے جاگر کیا ہے اس پر بھی غور و فکر کی ضرورت ہے ایک تو آپ نے بتایا کہ دین جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے بیغام قرآن پاک کو ہی کہا گیا ہے کہ یہ نور مبین ہے یہ کتاب ہدایت ہے چودہ سو سال گزر جانی کے باوجود قرآن میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسے جدید سائنس بھی مان رہی ہے ٹیکنالوجی اسے پروف کر رہی ہے پھر لوگوں نے والدین نے ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک خلیج کیوں ہائل کر دی اصری علوم کو الگ کر دیا اور کتاب ہدایت کو پسے پشت ڈال دیا اس پہ بھی بات کریں گے لیکن ابھی جیسے آپ نے کہا کہ سکول جانے کے لیے پورا بچہ جو ہے وہ صاف سترا یونی فارم میں ہوتا ہے ایک ڈسپلن ہوتا ہے اس کے اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں سکول میں اس ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے ٹیچرز کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہے محذب ہوتا ہے شائستہ ہوتا ہے تو یہ دین کو اور دین والوں کو ہلکہ کیوں لے لیتے ہیں لوگ یعنی ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہوتی مولوی صاحب کی حافظ صاحب کی جو سکول کے اسادسہ کی ہوتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ سر پہ ٹوپی نہیں ہے بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو یہ ہلکہ کیوں لے لیتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا نقد ہے اور آخرت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے ہمیں اس کی بیلیو زیادہ لگتی ہے دنیا کی اسی لیے وہ تعلیم زیادہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ماباپ اصل میں اب پہلے جو تعلیم دلائی جاتی تھی وہ کریکٹر بیلڈنگ کے لیے لوگوں کے جو کردار ہیں یا لوگوں کی اخلاقیات ہیں لوگوں کو صدھارنے کے لیے انہیں اچھا انسان منانے کے لیے اب تعلیم جو ہے وہ برائے معاش رہ گئی تعلیم اب تعلیم جو ہے وہ برائے ہدایت نہیں رہ گئی تو اس وجہ سے کیونکہ ویلیو نہیں رہی اس کی ویلیو زیادہ دکھ رہی ہے آج یہ دیکھیں اچھا انسان منانے کے لیے کتنے لوگ تعلیم دلارہے ہوں گے گنتی کیوں گے ورنہ سب کا مختصد اپنے بچوں کو بڑا آدمی بنانا اچھا بیجنس کرانا اچھی جوب یہ ہے تو آج کے جترے بھی لوگ اس طرح کی تعلیم دلارہے ہیں ان ترقی بہت ہے مگر معرفت ختم ہو گئی تو انہیں ترقی آفتہ تو کہا جا سکتا ہے لیکن تعلیم آفتہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ تعلیم کا جو مقصد تھا جو اللہ رب العزت نے علم کی اہمیت بیان کیا ہے اور اپنے رسول کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح اس وجہ سے علم کا حصول تمام مسلمان مرد عورت پر فرض ہے علم کو الگ الگ نہیں کیا گیا آپ یہ دیکھیں حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں سے فیدیے میں اس ٹائم لوگوں کو تعلیم دلائی وہ کافر لوگ تھے اس ٹائم وہ کونسی تعلیم دے کے کیا ہوں گے قرآن سکھا کے کیا ہوں گے بچوں کو یا لوگوں کو انہوں نے وہی تعلیم دی ہوگی جو اس ٹائم موجودہ تعلیم ہوگی اسی طرح حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے یہ علم سیکھنے کے لئے چین بھی جانا پڑے تو جو کوئی چین میں اس ٹائم قرآن کی تعلیم تھی اس کا مطلب جو بھی اثری تعلیم تھی اسے لے کے آؤ ایک صحابی کو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بات کہی کہ آپ سریعانی زبان سیکھیں مطلب تمام زبانیں اللہ کی اب یہ کہہ دینا کہ انگریزی زبان جو ہے وہ ہماری نہیں ہے تمام زبانیں اللہ کی ہیں آپ یہ دیکھیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے جس بستی میں بھی نبی بھیجے ان کی زبان میں بھیجے اس کا مطلب کوئی بھی زبان ہو وہ سب اللہ کی ہے تمام علم اللہ کی ہے تمام علم سیکھنے چاہیے ساتھ میں بس بچپن سے انہیں یہ سکھا دینا چاہیے کہ آپ کے لئے سب سے پہلے شریعت ہے اور وہ ہماری ایکٹیوٹیز سے آپ دیکھیں نا آپ بچپن سے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے باپ کو اگر ٹھو بگی پانچ بے ٹرین پکڑنی ہو یا تین بجے جہاز پکڑنا ہو تو رات کے بیچ میں اٹھے گا جائے گا بچے افزرگ کرتے ہیں چیزوں کو بول نہیں پاتے لیکن افزرگ کرتے ہیں لیکن نماز کے لئے کبھی نہیں اٹھتا اگر ساٹھ ستر سال کی عمر میں جا کے نماز شروع بھی کر دی تو بھاگا جائے گا صبح کو مسجد میں آزان کی آواز کے بعد بچے بیوی سب سو رہے ہیں اس کا مطلب ذہن میں ہے ہی نہیں کہ نماز جو ہے انہیں دوزر تک پچا دے گی اگر یہ چھوڑے ہیں اندر نہیں اتری اپنی پچاس ساٹھ سال کی عمر میں شروع کیا ہے پچھلی پڑتے نہیں تھے لیکن اب اہمیت بھی نہیں ہے جوان بچے پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور آپ مسجد کو جا رہے ہیں انہیں اٹھا تک نہیں رہے اس کا مطلب اندر وہ ویلیو نہیں ہے وہ بچے دیکھتے ہیں بچپن سے پھر وہ ہی اپنے بچوں کو دیتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جیسا انپوٹ ہوگا ویسا اوٹپوٹ ہوگا جب بچے دیکھیں گے کہ اس کی ویلیو ہی کچھ نہیں ہے ان کی نظر میں تو پھر کس طرح سے وہ آگے بڑھیں کس طرح سے مطلب اس تعلیم کو یا اس علم کو اہمیت دیں تو یہ ماباب اس میں بہت زیادہ ذمہ دا ہے بلکل مجا صاحب اور ہم ایک چیز بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سکول کی فیسز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن والدین کی جیب پر یا ان کے نفس پر وہ بار نہیں ہوتی جبکہ ایک حافظ یا مولوی صاحب ہوتے ہیں وہ پورے مہینے اگر بچے کو پڑھانے آتے ہیں تو ماباب پر وہ مولتول کرتے ہیں کہ بھئی آپ اتنے لیں گے یہ تو بہت زیادہ ہے اگر وہ یہ سوچیں کہ بھئی آخر یہ بھی انسان ہے اس کی بھی ضروریات ہیں اور اگر خوشدلی سے اسے اس کا نظرانہ دیا جائے گا تو وہ بھی دلجمعی سے دو باتیں زیادہ بتائے گا خلوص کے ساتھ پڑھائے گا لیکن افسوس کہ وہاں پر ہمارا دھیان نہیں جاتا اب ہم آتے ہیں نقصانات کے جانے میں جانسا بچے جو دینی تعلیم سے دور ہو گئے ہیں تو کس کس جگہ پر کس کس سطح پر کون کون سا نقصان ہوا ہے آپ یہ دیکھیں سب سے بڑا نقصان تو آخرت کا ہے ہماری یہ ساٹھ ستر سال کی زندگی یہ بات کروڑو اور وہ خرب سال کی زندگی شروع ہونے والی ہے تو وہ نقصان کر رہے ہیں یہ دباچہ ہے ساٹھ ستر سال کی زندگی وہ پوری کتاب ہے اس پوری کتاب کا نقصان کر رہے ہیں اس چھوٹی زندگی کے لیے اس لیے بہت موتات ہو کے بڑھنا چاہیے پہلے میں دیکھتا تھا گھروں میں قرآن کی تلاوت تو ہوتی تھی کم سے کم اگر وہ سمجھتے نہیں تھے اگر غور و فکر نہیں کرتے تھے اب تو وہ بھی غائب ہو گئی گاؤں میں کسی کسی گھر میں رہ گئی میرے پاس تو اصل میں لوگ خلقہ تاتی ہے الحمدللہ روز تو مجھے سارے معاشرے کا پتہ ہے قرآن بلکل گھروں سے غائب ہوتا جا رہا ہے جو تلاوت لوگ تیہ کر کے کرتے تھے وہ بھی نہیں کرتے حالانکہ خالی تلاوت کہ میں خلاف ہوں میں چاہتا ہوں کہ لوگ تلاوت بھی کر رہے ہیں ساتھ میں اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں غور و فکر کریں انہیں پتا ہو کہ اللہ نے قرآن کیوں اتارا تو قرآن کی جب اہمیت اپنے گھروں میں تلاوت دیکھیں گے بچے یا اس میں غور و فکر دیکھیں گے اور اپنے باپ کو یا اپنی ماں کو قرآن سے جڑا ہوا دیکھیں گے تو وہ بھی قرآن سے جڑیں گے یہ بھی وجہ ہو گئی اور ایک بہت بڑی وجہ اس ٹائم اس تعلیم سے دوری کی ہمارے جو دیندار دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی ہیں اصل میں انہوں نے اس طرح کا کریکٹر پیش کیا ہے معاشرے میں کہ لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو گئے اب اگر ہمارے جو دیندار بظاہر دیندار لوگ ہیں اگر وہ اچھے انسان نہیں ہیں تو وہ بظاہر تو دیندار ہیں ویسے ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہونے اگر دین تو اچھا انسان بنانے کے لیے ہے اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں آ رہی تو کہاں سے آپ دیندار ہیں اصل میں مذہب جو ہوتا ہے نا مذہب یہ محذب بنانے کے لیے ہوتا ہے اگر آپ محذب نہیں ہیں تو آپ مذہب کو فالو نہیں کر رہے ہیں آپ سو کالڈ صرف دیندار دکھ رہے ہیں بظاہر آپ دیندار دکھ رہے ہیں اس بات کو دھو رہی ہے مجازہ موت پتے کی بات آپ نے کہی ہے مذہب سے ہی محذب بنایا ہے نا اصل میں مذہب آیا ہے ہی محذب بنانے کے لیے اب جو لوگ محذب نہیں ہیں ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا حلیہ چاہ کچھ بھی ہو اگر اندر ان کے تہذیب نہیں ہے اندر ان کے دین نہیں ہے اندر ان کے اس آخرت کی اہمیت نہیں ہے تو وہ صرف بظاہر تو دیندار ہو سکتے ہیں دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے قرآن پاک کی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں مجازہ صاحب آپ کی اس بات پر میرا دھیان ادھر گیا مکی صورتیں مدنی صورتیں کتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قدم قدم پر انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے تعلیمات دی ہیں اب مدنی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ معاشرت ہے پوری معاشرت ہے گھر میں انسان کیسا ہو گھر والوں کے ساتھ کیسا ہو سماج کے سطح پر کیسا ہو معاملات کے سطح پر کیسا ہو اخلاقیات کے سطح پر کیسا ہو تو اگر والدین اپنے گھر سے ہی جو ہے وہ پہلی شمعہ روشن کریں چیریٹی بگن سٹھوں نیکی کے ابتداء کارے خیر کے ابتداء اپنی گھروں سے کریں تھوڑا سا وقت والدین آپ اس میں بیٹھ کر دیو ہے ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں کہیں گفت و شنید کرتے ہیں چائے پر ایک جگہ پوری فیملی اکٹھی ہوتی ہے اگر صرف اس موقع پر کوئی ایک آیت کے ذریعے کسی ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے بچوں کے ذہنوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جائے تو کیسا ہے یہی اصل مقصد ہے آپ یہ دیکھیں کہ اگر قرآن کی صرف ایک رکو کو آپ گھر میں روز پڑھنا شروع کر دیں کوئی ماں یا باپ اس کا ٹرانسلیشن اور ایک دو حدیث ہے پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگی ہے پانچ منٹ کا اپنا آپ مدرسہ شروع کر دیں گھر میں آپ کے بچوں کو پتہ لگ جائے کہ ہمارے ماں باپ کے دل میں کیسی اہمیت ہے ان چیزوں کی اگر آپ کو پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گے اگر نہیں بھی پڑھ لے ابھی چھوٹے ہیں بچے تو ان کی نظر میں ویلی ہوگی اگر وہ ہر بات میں آپ کو قرآن اٹھاتا دیکھیں گے تو ان کی نظر میں ویلی ہوگی یہ چیزیں ہمیں اپنے گھروں میں معاملات ہمارے درست ہوں رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا روئیہ درست ہو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دین کی تعلیم کی طرف بچوں کو لائیں گی راغب کریں گی ان کی دل تسپی بڑھیں گی انہیں مزہ آئے گا اصل بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو پیپر والے دن یہ کہیں کہ بیٹے دو نفل پڑھ کے جانا بسم اللہ پڑھ کے اپنا پیپر شروع کرنا اگر کوئی چیز بھول جاؤ تو حضور نے فرمایا درود پڑھ دو یاد آ جائے گی تو اگر آپ کوئی اپنا کوششن سول کرتے ہو کوئی چیز بھول جاؤ تو آپ درود پڑھ دینا آپ یقین کریں بچوں کی رگوں میں یہ چیزیں اتر جائیں گی جب آپ کسی کام کے لیے جاتے ہیں اور بچے دیکھتے ہیں کہ میرا باپ سفر کے لیے جا رہا ہے یا میری ماں کسی اہم ترین کام کے لیے جا رہے تو دو نفل پڑھ کے جا رہے تو انہیں لگے گا کہ ہمارے گھر کا محل دینیہ ہمیں یہی کرنا چاہیے اور اس میں ہی کامیابی ہے دو نفل پڑھنے سے ہمارے کام ہو جائیں گے مجاز صاحب سکول جاتی تھی اگزام کے زمانے میں والدہ کہتی تھی بیٹا تین بر سورہ پاتھیا پڑھ لینا نہیں موقع ہو یاکہ نعبد ہو یاکہ نزدین پڑھ لینا پہلے زمانے کے خواتین بھی مذہب کے سانچے میں ڈھلی ہوتی تھی ان کے رگو پے میں اسلامی تعلیمات تھی اناج کے ڈبے میں ہاتھ ڈال رہے ہو یا کوئی بھی کام کر رہے ہو کھانا بنا رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو خیر و برکت بھی ہوتی ہے اور بچہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے بھی جڑا رہتا ہے لیکن آج پھر ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا تو مشکل نہیں ہے لیکن اس کے لیے پہلا بارش کا پہلا قطرہ ثابت کون ہو والد کہتا ہے کہ یہ ذمہ داری والدہ کی ہے والدہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو گھر کے ہزاروں پکھیڑے ہیں تھوڑا سا ٹائم والد دے دے تو یہ کام کرے کون والدہ کی ذمہ داری زیادہ ہے اس میں والد جو ہے نا وہ بہار کے لیے اپنا ٹائم سرف کر کے آئے گا تھکاو آئے گا والدہ کو بہار کا کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہوئی چاہی ہے سماج کی ساری ذمہ داری دین نے مرد کے اوپر ڈالی ہے عورت کو ایک حساب سے یہ سمجھنا چاہیے کہ میں ان بچوں کی ذمہ داری ہوں میں پہلا مدرسہ بھی ہوں اور انہیں داری تک مجھے ہی نہ پچھانا ہے تو ماں جب بچے کو دوائی دیتے ہوئے اللہ ہو شافی اللہ ہو کافی پڑھائے گی باہر نکلتے ہوئے اسے کہے گی باہر نکلتے ہوئے باہر نکلنے کی دعا پڑھو تو وہ ساری چیزیں بچے کو گھر کر جائیں گی آپ کسی بھی اہم ترین کام کے لیے انہیں بھیجیں پہلے بیٹے نفل پڑھو وضو کر کے باہر نکلیے ہر چیز انہیں مطلب اس طرح سے جو صحابہ اکرام کا طریقہ تھا اپنے بچوں کی تربیت کیا ہے حضورﷺ جو تعلیمات دے کے گئے ہیں وہ ساری تعلیمات اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو لازمی ان کے بچپن سے میں تو دیکھتا ہوں نا جو دیندار لوگ ہیں ان کے بچے کھانا کھاتے بھی بسم اللہ پڑھیں گے ہاتھ دوتے بھی بسم اللہ پڑھیں گے وضو کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں نفلوں کی بہت اہمیت ہوتی ہے ان کی نظر میں ماں باپ کے پیر دبائیں گے ماں باپ کے ہاتھ چھویں گے میں تو عرب گیا تھا ایک بار میرے ایک استاد ہے رضی اللہ عباس صاحب میں ان کے گھر گیا انہوں نے دعوت کی تو میں نے دیکھا ان کا جوان بچہ آیا اس نے ان کے ہاتھ چھویں اور ماتے پہ بوسا لیا مجھے بڑا وہ ہوا میں نے کہا یار یہ دیکھو ہمارے ہاتھ تو کلچر ہی نہیں ہے تو وہ بچپن سے انہوں نے جب سکھائی ہے نا کہ اللہ رسول کے بعد ماں باپ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے والد کو کرتے دیکھتے ہیں بچے ہی تو وہ ہی ان کے اندر آتی ہے تو یہ چیزیں ان کے اندر آتی ہیں ابزرب کرتے ہیں نا بچے ابزربہ ہیں ہم انہیں چاہے زبان سے نہ بھی کہیں ہماری ایکٹیوٹیز کو اب ہماری جتنی ایکٹیوٹیز وہ دنیا کے لیے زیادہ دیکھیں گے اتنی ہی وہ دین وہ سیکھیں گے اور جتنی دین کے لیے دیکھیں گے وہ دین مجھے صاحب دو کالرز کافی دیر سے فون لائن پر ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں نادر شاہ صاحب پہلے آپ سے مخاطب ہے بھائی سوال بتائیے السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ والمسلام بالکل درست نادر بھائی تھوڑا سا انتظار اچھا سوال ہے آپ کا شاہنہ صاحبہ سوال بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو جی بہن بہن آپ سے میری بات ہو چکی آپ کو یاد ہوگا جب مولانا آج سے محمود کازی صاحب جی اپنے سوال کا ہلکا اشارہ دے دیں یقینی طور پر بات تو ذہن میں ہوگی جی میرا سوال یہ میری امی کے بہن سن لیجیے گا پلیس جی بتائیے جی ہم نے کہا تھا کہ ہماری امی عمرہ کرنا چاہتی ہیں کس کے پاس رہتی آپ نے پوچھا تھا جی بہن اپنی بات جاری رکھئے ہم دونوں ہم تین لوگ اکیلے رہتے ہیں آپ کی والدہ عمرے پر جانا چاہتی ہیں تو رکاوٹ کہاں آ رہی ہے بہن جی کہیں نہیں میرے بھائی چھے تھے آپ کو بتا چکے ہیں میرے بھائی چھے تھے ہاں ہمارے ساتھ ہیں انیسہ صاحبہ اور رفت صاحبہ رفت صاحبہ تھوڑا سا انتظار انیسہ صاحبہ سوال بتائیے جی بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے اور بلند آواز سے اپنا سوال بتائیے ہلو جی انیسہ صاحبہ اپنا سوال بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن مولانا صاحبہ سلام علیکم یہ پوچھنا جاتے ہیں کہ ہمارے مامو کی روزی ہوتی میں برکت نہیں ہوتی ٹھیک رفت صاحبہ آپ بتائیں آپ کو سوال کیا ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہن جی ہمارے سوال دو ہیں ایک تو ہماری بیٹی سے متعلق ہے جی بڑی بیٹی ہے جو بہت زیادہ ان کو غصہ کبھی کبھی آجاتا ہے ویسے تو وہ بہت اچھی ہیں بہت فرما بردار ہیں بہت زیادہ پیجمت بھی کرتی ہیں ہم سب کی مگر پتہ نہیں ایک دم سے دماغ میں سکول میں لڑکیاں ان کے ساتھ میں جو سہلی ہیں وہ ان کو کیا بتاتی ہیں یا کیا ان کا ماحول ان کو کر لیتی ہیں ایک دم ایسا غصہ ہو جائے گا کسی وہ زبان سے اپنے بڑے بھائی کو بھی جو بھی پاتی ہیں وہ کہہ دیتی ہیں گھر میں جس کو ملک سب سے دم دشمن ہو جاتی ہیں اس طرح چانتا غصہ آجاتا ہے ٹھیک ہے بہن دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں شوہر ہیں تو ان کو صبح برش کرنے کے انگرمیان ہی اس میں کھاکتی ہو اتنا ہپکائی آتی ہے اتنا ہپکائی آتی ہے اتنا ہپکائی پلٹیاں ہو جاتی ہیں بلکل پیٹ میں کچھ بھی نہیں رہتا مگر پلٹی ہو جاتی ہے ہپکائی آتی نکلتی ہے ٹھیک ہے یہ جو ہپکائی بغیرہ ہوتی ہے مجید صاحب کیوں ہوتی ہے یہ ایسی ڈیڈی کی وجہ سے ہے ان کی نین پوری نہیں ہوتی ہوگی یا تو اور یا پھر یہ کھانا ہیوی کھا کے جیسے سوتے ہیں تو اس میں پھر حضم نہیں ہو پاتا کہ نین پوری نہ ہو انہیں چیئے تو رات کا کھانا تھوڑا ہلکا کر دیں تیز مسالے گوش وغیرہ بند کر دیں اور اسبغول کی بھوسی کھایا کریں ہفتے میں پانچ دن سادے پانی ایک چمج اسبغول کی بھوسی ایک گلاس سادے پانی سے پانچ دن کھائیں دو دن چھٹی پھر پانچ دن کھا لیں تو انشاءاللہ اللہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن کھانا رات میں حل کر رکھیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں ایسی ڈیٹی بننی کم ہو جائے گی بیٹی کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا ہے تو آندھی طفان کی طرح ہاں اسے چیئے کہ اکیس بار یا شہید جب وہ سوتی ہوئے اس کے سرانے کھڑے ہو کے دم کریں اور اکیس بار سورہ اخلاص تین دن بار دروش شریف آگے پیچھے پڑھ کے پاہیتیوں کی طرف کھڑے ہو کے اس کے اوپر دم کریں کسی دن مغرب کے بعد ایک ہزار بار یا ودود پڑھ کے چینی دم کر کے رکھ لیں وہ اسے چینی مطلب کیچن میں ملا دیں سب کھایا کریں انشاءاللہ اس پر اثر ہوگا یہ قرآن کی آیت ہے سورہ فرقان کی چہتہ نمبر آیت اس کا ورد رکھیں کم سے کم اکیس بار یا اک تالیس بار پڑھ کے اسے پانی دم کر کے بھی پلائیں کافی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ناظر بھائی کا سوال بہت اچھا تھا کہ حلال لقمے کا بچوں کی تربیت یا ان کے تعلیم سے کیا تعلق ہے بین تہا تعلق ہے اسی لئے آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی فرما پرداری نہیں کرتے رزق کے معاملے میں میں نے سب سے پہلے جو ابھی موضوع میں یہ بات کہی ہے کہ پہلے بچوں کو شریعت کا علم سکھانا ہے شریعت انہیں حلال کی طرف لے کے آئے گی کیونکہ ایک بار حضورﷺ نے بات فرمائی تھی کہ تیرے گلے میں اگر حرام مال کی قمید ہے اور تیرے پیٹ میں حرام مال کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری عبادتوں سے کچھ نہیں لینا اور جب عبادت اللہ کی طرف نہیں پہنچیں گی تو ہماری آخرت کیا بنے گی اور جب آخرت ہی ہماری نہیں ہے تو آپ یقین کریں یہ تو زندگی فیل ہے ساٹھ ستر سال کی اگر وہاں کامیابی ہمیں نہیں ملی کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو عمال ہیں نا اس طرح کے لوگوں کے جو حرام مال سے پلے ہوئے ہوں گے وہ ریت کے ضرور کی طرح ٹھوکر مار کے اڑا دی جائیں گے قیامت میں تو آپ دیکھیں گے سمندر کی کنارے ریت کی دھیری لگی رہتی ہے بچے لات مارتے ہیں بالکل یہ حال ہوگا کوئی ویلیو نہیں ہوگی آمال اس طرح سے بات ہوں گے مجاہ صاحب تو یقینی طور پر وہ بچے بھی صراط مستقیم کہاں سے پائیں گے جن کے پیٹ میں حرام کا لقمان اسی لئے حضور نے تو فرمایا کہ حرام سے پلاوہ جسم آگ کے قابل ہے ملکم فاطمہ صاحب سوال کیا ہے ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی بہن اول دو دعاوں کی درخواست ہیں میری دو بیٹھیا ہیں ان کے لئے خصوص ہے کہ وہ اس موضوع پر جو چل رہا ہے اس میں ایمان ملکم اللہ تعالی دے اور ہم سب کو ایمان دے اور دوسری دوسری بات یہ ہے کہ مجاہ صاحب اپنے بتاتے ہیں جو گلٹیوں کے لئے فائٹ ڈپوسیشن ہو جاتا ہے بوڈی میں آتا لگانے کے لئے لیکن میرے شوار کو کافی زیادہ پورے جسم ہے تو میں لگا نہیں پاتی ہو اور کیا کر سکتے ہو جو خطب ہو جائے اور ایک سوال ہے میرا خاصل سے اس لئے میں ہوئی ہے کہ میں نے دیکھا جو جی فاتمہ صاحبہ بات جاری رکھئے ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا آپ کا معذرت خواہ ہے عرشیہ صاحبہ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ مولانا سب کو میرا سلام سلام و رحمت اللہ ہماری بلہ کے دن میں صرف وقت رہی ہماری امی کے کان میں سائن سائن کا آواز ہورے یہ تن میں کم سنائی دیرا ٹھیک ہے کانوں میں سائن سائن کسی آواز آتی ہے ہاں انہیں یہ جیئے کہ رات کو سرسو کا تیل گرم کر کے ایک اکبون کان میں ڈالیں تین کاجو روز کھائیں سادے کاجو سفید والے اور کستے شریف کوٹ مٹی کے لاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھائیں کھانے کے بعد اور نمک کے پانی کے قرارے کیا کریں کئی بار نزلے کی ویسے پرابلم کھڑی ہوتی ہے اور تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھیں ٹھیک ہو جائیں کہان شاہنہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کے چھے بھائی ہیں اور سب الگ رہتے ہیں شادی شدہ ہیں تین بہنیں ہیں عمرے بھی کچھ تجاوز کر چکی ہیں شادی کسی کی نہیں ہوئی ہے والدہ نے کچھ رقم پسنداز کی ہے جمع کی ہے عمرے کے لیے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ عمرے پر جانا چاہتی ہیں تو کس کے ساتھ جائیں کوئی لے کر جانے والا نہیں تو ان کے اوپر اپنی بچیوں کی دیکھ بھال واجب ہے فرض ہے عمرہ نفلی عبادت ہے لیکن روکر شوق ہوتا ہے اللہ اگر دیکھنے کا تو اس جذبے کو اپنے ختم نہ کریں بلکہ اللہ سے دعا کریں عشاء کے بعد تین سو ساڑ بار ربی انی مغلوبن فنتصر پڑھیں تین سو ساڑ بار ربی انی مغلوبن فنتصر اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انتظام کر دیں تو اللہ ان کے بیٹوں میں سے کسی کا دل بدلے گا اور وہ پھر انہیں عمرہ کرا دیں گے اور ان بچیوں کو بھی انتظام ہو جائے گا ان کے پیچھے لیکن جب تک انتظام نہیں ہوتا تو عمرہ نفلی عبادت ہے ابھی اپنے بچیوں کی دیکھ بھال کے لیے وہاں رکھیں اور ان کی حفاظت کے لیے بھی انہا ربی اللہ کلی شہین حفیظ پڑھتی رہے جب وہ عمرہ کو جائیں اور یہ تمام ناظرین انہا ربی اللہ کلی شہین حسیب کو تو کنجی بنا لیں اپنی بلکل کہ ہم نے تمام بچوں کو یاد کرانا ہے جس سے ان کی دین کی حفاظت رہے اور آخرت کی حفاظت رہے دنیا میں بھی ان کی عزت ایمان سب حفاظت میں ہے انہا ربی اللہ کلی شہین حفیظ ایک تصویر ہو بہت بہت شکریہ مجال صاحب دو کورت سائرہ آپ سمخاتے بہن سوال بتائیے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ اللہ آپ لوگ کو جزائے خیر دے اور خوشی ہو تو نواز آتی عمر دیدہ تا حرمائے دیدہ تا حرمائے آمین آمین اللہ تعالی یہ معاملات آپ سب کے ساتھ بھی کریں جی بتائیں بہن سوال کیا ہے سوال پوچھتا ہے کہ میرے آواز انہیں بیٹھے جاتی بیٹی بیٹی رہتی پہلے بلکہ کھلی رہتی تھی اور میرے آواز انہیں بیٹھ جاتی کس گولتی ہوں تو گولنے سے میرے آواز بیچ میں رک جاتی ہے آواز میں کھلی جائے اس کے لیے بتا دیں مولانا صاحب دوسری بات یہ جو مولانا صاحب بتا رہے ہیں بچوں کو فرما بردہ بنانے کے لیے ہم نے چھے سال کی لئے تھی تبیر قرآن شریف پڑھ لی اردو پڑھ لی لڑکہ دس سال کا آئے پندرہ سال کا اب وہ پیرے نماز اتنا پابندہ تھی سردی میں بھی فضل کی نماز ملنے جاتا تھا اب تو دو مہین ہو گئے تین مہین ہو گئے نماز کی طرح دیکھتا ہی نہیں ہے اور اللہ کتنی باتیں جاتا ہے جانتا ہے اس نے دین کی باتیں جانتا اس کے بعد میں دین میں پیچھے پڑھے جاتی ہے بیٹا قرآن شریف پڑھ لوں بیٹا عبارت کر لو سنتے نہیں ہوں ٹھیک تھوڑا سا انتظار ولی بھائی سوال بتائیے ولی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ولی بھائی سے رابطہ نہیں ہے انیسہ صاحبہ کا سوال ہے کہ روزی روٹی میں برکت نہیں ہے اس کے لئے تمام ناظرین نوٹ کر لیں تین سو بار یا زلجلال والاکرام تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر اور چالیس بار آیت کریمہ یہ روز پڑھیں پانچ نمازوں کی پابندی اپنی رکھیں انشاءاللہ اللہ روزی میں بہت برکت ہوگی اور جن لوگوں کی بہنیں ہوا کریں ان کی دعوتیں کیا کریں کبھی کبھی اور صدقہ ضرور دیا کریں چاہے ایک دو روپے جیسی حیثیت ہو کیونکہ صبح کو اگر صدقے سے شروعات آپ کی ہوگی دن کی تو انشاءاللہ اللہ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی کیونکہ خود حضور فرمائے جائیں کہ صدقہ بلہ کو ٹال دیتا ہے بلکل نشاہ صاحب سائرہ نے کہا کہ آواز بیٹ گئی ہے آواز کھل جائے ذرا ہاں اس کے لئے ایک تو کستشیری پسوا کے رکھ لیں کوٹ مٹی جو کلاتی ہے اور آدھا چمچ وہ کوٹ مٹی ہے آدھا چمچ شہد کے ساتھ ملا کے اور موں میں رکھ کے ٹوفی کی طرح چوسہ کریں کھانے کے بعد دونوں یا تینوں ٹائم اور ایک چمچ کھوڑا مصری آتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں ایک چمچ کھوڑا مصری پسیوی تھوڑا سا سوکھا ناریل جو کھیر وغیرہ پر ڈلتا ہے اور دو چھوٹی لہچی رات کو روز چبایا کریں چبا چبا کی چوسہ کریں تین یا چار دن میں آواز کھل جائی گے اور غرارے کریں نمک کے پانی گے یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں نے چھوٹی عمر میں قرآن پاک بھی پڑھ لیا نماز کی طرف بھی جو تھے راقب تھے لیکن اب جو ہے بے رغبتی بڑھتی جا رہی ہے ایک تو یہ اپنی نمازیں ضرورت رکھیں اور بچوں کو زیادہ ٹوکے نہ پیار سے سمجھائیں انہیں ترغیب اس طرح سے دلائیں کہ بیٹے اگر آپ مسجد نہیں جا پا رہے تو کم سے کم آپ گھر پر پڑھ دو کیونکہ حضور نے فرمایا اس امت کیلئے پوری زمین مسجد ہے مسجد جائیں گے تو چھبیس گناہ زیادہ ملے گا سواب لیکن کم سے کم چھوڑنے گناہ سے بچ جائیں بچے انہیں گھر پہ پڑھوا دیں شروعات فرق فرق سے کر دیں اس طرح سے انہیں سمجھائیں قرآن کی معاملے میں انہیں کہیں بیٹے آپ صرف ایک رکو پڑھ لیا کرو تو یہ تین منٹ لگتے ہیں ملکہ جب ان کا شوق اور ذوق پیدا ہوگا تو انشاءاللہ پھر وہ بڑھ بھی جائے گا نمازیں مسجد میں شروع ہو جائیں گے قرآن بھی زیادہ ہو جائے گا لیکن بہت زیادہ کہ ایک پارہ روز پڑھنا ہے یا تم نے نمازیں حرال میں وہاں جانا ہے مطلب ان پر بہت زیادہ تم بھی عمر کے حساب سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیں یہ اپنی عمر میں سوچیں کہ یہ سولہ ستر سال کی کیسی تھی کس طرح کی نمازیں ان کی تھی تو آسان ہو جائے گا اپنے بچوں کو ہینڈل کرنا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بہت زیادہ نصیحتیں بہت زیادہ روک دوک اس سے بھی بچے بھاگنے لگتے ہیں اس لئے ہمیں اللہ رسول کا انہیں فرما بردہ بنانا ہے باغی نہیں بنانا کیونکہ بہت زیادہ ٹوکم ٹاکی سے ہمارے بھی باغی بن جاتے ہیں اللہ رسول کے باغی بن جاتے ہیں بلکل مجھا صاحب دو کالرز ہیں اپنا نام بتائیں بہن السلام علیکم علیکم السلام جی بہن اپنا نام بتائیں سوان کیا ہے اس طرح کا دیمان اتنا خراب کرتا ہے ایک منٹ سنگھانے مصر پڑھتے پاسی ہاں پڑھتے پاسی سب نماز پڑھتے سبانی گرم سبکی دے چوئیں جو جو میرے سے ہوتا میں کرتے تو باپ نہیں پاک پرک سے بڑا کسی پر ایک سم کرتا وہ گھر میں آمن تھانسی نہیں رکھتا رکھے گا انشاءاللہ اللہ ضرور امن و شانتی بھی قائم رکھے گا اور اس بچے کو اس سے پہلے ایک بہن کا سوال یہ تھا کہ گلٹیوں کے لیے آپ نے کچھ بتایا تھا مجاز صاحب پہنٹ ڈپاؤزٹ ہو جاتا ہے اگر اس طرح کا جسم میں تو کیا کریں ان کے لیے جیسے انہوں نے کہا تھا کہ جسم میں جیسے چربی کی گاٹھیں کی پڑھ جاتے ہیں نہاتے ہوئے تیز گرم پانی میں گھٹھلیوں پہ ڈالیں تو چربی گاٹھ ہوتی ہے گھل جائیں گی تین انجیر نیہار مو کھائیں اور انار دانے کا جشاندہ پیا کریں کھٹا انار دانہ ایک مٹھیے قریب لے کے اسے ایک گلاس پانی میں خوب اچھی طرح پکایا گیا اس کا جشاندہ بنا کے وہ پیئے سب گھل جائیں گی انشاءاللہ اللہ اور یا سلام یا مومن یا اللہ تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار اور چالیس بار آیت کریم اپنے چہری کی جائیوں کے لیے کیا کریں چہری کی جائیوں کے لیے انہیں تین طریقے کی وٹامین کی گولی کوئی سے بھی لیلیں ایک تو وٹامین اے اور ایک وٹامین ای اور c نا ویٹامین ویٹامین اے ویٹامین ہاں ویٹامین سی تو یہ تین گولی ہے صبح دباہ شام ایک ٹائم میں ایک طریقہ یہی گولی اور ہر وضو کے بعد چہرے پہ پھٹ کر ہی ملا کریں اپنے وضو کی جگہ پہ پھٹ کر ہی رکھ لیں گیلے چہرے پہ بعد میں تولیہ اصاف کریں جہاں جہاں ان کے جھائی ہیں انشاءاللہ ساری جھائی ختم ہو جائیں یہ ایک مہینے کر لیں ویٹامین کی تین طریقے ہی گولی ہے ویٹامین اے ویٹامین اے ویٹامین سی صبح دباہ شام اور یہ کر لیں انشاءاللہ جھائی سامجھیں کمدوری میں سا جاتی ہے سوال بتائیے اسلام علیکم آپ میرے پاس کوئی سورس آف انٹرم ہے نہیں اور میرے کو کسی نے بتایا کہ کچھ انٹرس کریں گے تو اس کا ڈبل ملے گا لیکن یہ سوٹ نہیں ہے انٹرس کا پیسہ نہیں ہے ان لوگ بلے کہ ہم لوگ انٹرس پری کام کرتے ہیں لیکن ہر چھوٹی امان میں ڈبل سیبل پیسہ ملے گا تو وہ لوگ بلے کہ یہ سوٹ نہیں ہے تو میں اس سے انویسٹر تکتی ہوں آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ جو آپ پیسہ لگا رہی ہیں یہ کس چیز میں لگائیں گے کیا کوئی بلڈنگ وغیرہ تعمیر ہو رہی ہے عمارت بن رہی ہے اس طرح کا پر نہیں آئیس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے میرے کی سائے میں لگا رہے لیکن چجھے آئے ہیں میرے بھی ہارت سارت میں بہت دردھ رہتا ہے مجھے 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 سائٹ کرنا ہی کرنا ہے اور مجھے ایک رینصر سائٹی ہے جو مجھے ہلپ کر رہی ہے لیکن پہلے الحمدللہ مانت لئے مجھے کچھ چے ہٹا ہمیدہ بہن فیروز آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کیلئے بن کر دیجئے پیروں میں درد بتایا پیروں میں درد کیلئے کیا کرے میں جاتا ہے پیروں میں درد کیلئے نے چیئے کہ رات کو تین انجیر زیتون کے تیل میں بھگو دیں اور صبح کو انہیں کھلا دیں اور کستے شیری کوٹ مٹی جو کلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم انہیں دیں اور پیروں کی ان کی مالش کریں رنڈی کا تیل آتا ہے جو کاؤسٹر آئیل کلاتا ہے اس میں اسے گرم کر کے اس کی مالش ان کی ٹانگوی کریں اور یا سلام یا اللہ انہیں یاد کرا دیں کم سے کم ایک ہزار بار یا سلام یا اللہ پڑھیں درد ختم ہو جائے مجھے صاحب میں پاس تین بہت اہم سوال ہیں تقریباً سارے چار میرٹ کا وقت ہے حیدر بی نے بتایا جیسے ان کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ایک لوتا بچہ ہے اب اس کے مزاج کے بارے میں آپ نے سنا کہ کبھی کبھی وہ خود کشی پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے کہ کیا کروں فاسی لگا لوں بات نہیں مانتا اب انہوں نے جس انداز سے سوال بتایا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ بات بات پر اسے نصیحت کرتی ہیں یا اپنی بات اس پر تھپنے کی کوشش کرتی ہیں تو والدین کا یا والدہ کا یہ روئی ہے ظاہر سے بات ہے والدہ کا مقام اپنی جگہ ہے لیکن انداز کیا ہونا چاہیے اصل میں تو انہیں سمجھنا چاہیے اس کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اگر اس کے چوٹ لگی ہے دماغی کچھ معاملہ اس کا ہوئی ہے تو اس کا علاج کریں ایک تو عاملہ کا مربع اسے رات کو دیں روز اور پانچ کاجو پانچ منقع اسے روز دیں اور اسے بہت پیار سے سمجھایا کریں یہ سمجھ کے کہ یہ بیمار ہے ماں تو ماں ہی ہوتی ہے سمجھتی ہے کہ کس طرح میرا بچہ ٹھیک ہو جائے لیکن اس میں حکمت کے ساتھ کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات ہی سمجھ رمائی کہ حکمت جو ہے وہ مومین کا کھویا ہوا خزانہ ہے جہاں سے ملے لے لے تو ماں کو بھی حکمت سے چلنا ہے اس کے اوپر دم کریں اللہ سے دعا کریں اس کی ہدایت کی اس کی طبعہ ٹھیک ہونے اکیس بار یا شہید کا دم کریں سرانے کھڑے ہوگے چوتھے سپارے کا دوسرا رگو پڑھ کے پانی دم کر کے اسے پلائیں روز بلکل بہت نرمی سے بات کریں جی جی انشاء سب سے پہلی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی پہلے اسے سنیں وہ کیا کہنا چاہتا ہے نرمی سے بات کریں نصیحت نہ کریں اسے بیمار سمجھ کے اگر ٹیکل کریں گی یہ تو وہ جلدی لائن یہ صوفیہ کا سوال لے لیتے ہیں جی بتائیں بہن سوال کیا ہے آپ کا میرا یہ سلام علیکم والیکم السلام جی بہن میرا ہی سوال ہے کہ میرے حزبن میرے شوہر نے مجھے غستے میں طلاق دے دی ہے تو یہ جاہیز ہے میرے تین لڑکیاں ہیں یہ بتائیں آپ کو انہوں نے ایک ہی نشست میں تین طلاق دے دی کیا ہاں کیا کریں مجازتہ انہیں تو یہ چیئے کہ اپنے جو آس پاس کے علماء دین ہیں ان سے فتوہ لیں کیونکہ جس ایرے میں رہتی ہیں وہاں کے علماء دین سے مشورہ کر کے اور اس کے بعد پھر اگلا فیصلہ کریں کیونکہ کوئی بھی چیز بتا دینا جب تک حالات سامنے نہ ہو وہ ٹھیک نہیں رہتی کیونکہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی وہ لوگ اس ٹائم وہاں صحیح فیصلہ کر پائیں گے ان کا پورا معاملہ سننے کے بعد علاقے کے جو مفتی حضرات ہیں ان سے مشورہ کر لیں فیروزہ ملک صاحبہ فرمائے آپ کا سوال کیا ہے ہلو جی بہن سوال بتائیے سلاسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نام دلے سے بول رہے ہیں جی جی آپ کا استقبال ہے سوال بتائیے ہمارے پریشانے میں نکلتے بیمارے ہیں بس اتنی بیازم سے اس میں سے نکلتے اعتقاب میں بیٹھے ابھی رمضان میں تو جیسے تغیت اچھی لگری جاتا تو جی جی فیروزہ صاحبہ پہ سوال ہم تک پہنچ گیا تھوڑا سا انتظار اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال بہن کا ہے جنہوں نے انویسٹیمنٹ کے بارے میں بتایا کہ کہیں وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں کچھ پیسے لگا رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ڈبل کر دیں گے اس رقم کو کیا یہ جائز ہے کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے جب تک یہ اچھی طرح معلومات نہ کر لیں اس طرح رقم میں اگر ڈبل ہوا کرتی تو سارے سارے عرب پتی ہوا کرتے لوگ یہ سب دھوکے باز لوگ ہیں اس طرح سے معصوم لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ایکسپلائٹیشن کی کوئی اہمیت یا کوئی جگہ اسلام میں نہیں ہے انہیں بچنا چاہیے اور اسے سوط سمجھنا چاہیے ان کو جو بھی چیزیں کسی انجیو سے مل رہی ہیں یا اپنی محنت سے مل رہی ہیں اللہ سے برکت کی دعا کریں اپنی پانچ نمازیں دروس رکھیں انشاءاللہ اسی میں ان کے بچوں پورا ہو جائے اگر نہیں پورا ہوتا تو وہ جو ان کے پاس رقم ہے اس میں سے خرش کرنا شروع کر دیں اللہ کوئی اور انتظام کر دیں لیکن اس چیز سے دور رہیں انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ اپنے لئے پڑھتی رہیں یا زلجلال والاکرام تین سو بار یا ولی یا ولی یا نصیر تین سو بار انشاءاللہ اللہ ایسے انتظام کر دیں ان کے بچوں کے لئے بڑے ہونے تک کہ وہ ٹھیک سے بڑے ہوں گے اور صحیح تربیت کے ساتھ اب پھر وہ کما کے انہیں انشاءاللہ خرچ دیں ایسے بہت سے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ایسے پیسے لے کر فرار ہو جاتے ہیں فرار ہو جاتے ہیں وہ ایکسپلائیٹیشن یہی ہے معصوم لوگوں کا مجبوری کا فائدہ اٹھا حجہ صاحب ایک منٹ کا وقت ہے بہن نے بھی بتایا تھا کہ ان کو استعمہ کی شکایت ہے ہاتھ پیروں میں درد رہتا ہے فروزہ صاحبہ کا سوال بھی یہی ہے کہ بیمار رہتی ہیں پریشان رہتی ہیں جو بیمار رہتے ہیں لوگ انہیں تو یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور چالیس بار آیت کریمہ اور یا سلام یا اللہ چلتے پھرتے اِنَّا رَبِّ الْعَلَا قُلِّ شَعِنَ افیض ایک تصویح اب جو استعمہ والی ہیں ان کو یہ چیئے کہ ایک تو تھنڈار کھٹا بلکل بند کر دیں اور تصویح یہی پڑھیں ایک چمچ زیتون کا تیل صبح شام پیئے شہد جو ہے وہ پہلے ادرک کی تین چار کاش کھا کے چبا کے اچھی طرح اوپر سے شہد چاٹ لیا کریں اور کستشیری جو کوٹ مٹی کلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں نمازوں کی پابندی رکھیں ہمیں صحت کی دعا کریں انشاءاللہ ٹھیک ہوتی ہے بہت شکریہ مجاز صاحب انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تو ناظرین یہاں پروگرام کو ختم کرنے کا وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد صحت و تندرستی سے مطالق باتیں اور اس کے بعد زی سلام پر پانچ منٹ میں پچی سے ہم خبریں کل پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے مجاز صاحب کو اپنی ویزبان کو اور ہماری پوری تیم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ